نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل یس ٹیکنیکل جیپور میں دوستو آج اپنے بات کرتے ہیں ٹرانس فارمر کے بارے میں ٹرانس فارمر کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرانس فارمر کے کتنے نام ہوتے ہیں اور گاؤں میں کس نام سے جانتے ہیں ٹرانس فارمر کو اور سیٹے میں کس نام سے جانتے ہیں انسی جو کے بارے میں بیسک نولیج اپنے پرابت کریں گے تو اپنے بات کرتے ہیں دوستو ٹرانس 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 ٹر ڈی پی ڈبل پولو پہ رکھی ہوئی رہتی ہے اس لئے اب ادکتر لوگ ٹرانس فارمر بھی بولتے ہیں اب ٹرانس فارمر کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ کسی چیز کو ایک استان سے دوسرے استان پر پریورتیت کرنا ہی کیا کلاتا ہے ٹرانس فارمر کلاتا ہے جو لوگ سرکاری جوپ کرتے ہیں ان کا کئی دوسرے استان سے دوسرے استان پر ٹرانس فارمر یعنی اس کا استان پریورتن ہو جاتا ہے تو اس کو ٹرانس فارمر بولتے تھے اسی طریقے سے اس ٹرانس فارمر ہے نہیں ٹرانس فارمر اس کو بھی کیا کہیں گے ٹرانس فارمر یعنی ایک استان سے دوسرے استان پر کسی چیز کو پریورتن کر رہے اس لئے کیا کہہ رہے اس کو ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر کا دوسرا نام کیا ہے پرینامتر اب پرنامتر نام تو ہے پر اپنے کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کہ اس کو ہندی میں بولتے ہیں پرنامتر کس کو ٹرانس فارمر کا ہندی نام کیا ہے پرنامتر اور انگلیس نام کیا ہے ٹرانس فارمر کیا ہے ٹرانس فارمر انگلیس نام ہے پرنامتر ہندی نام ہے اور نورملی گاؤں میں کی بحثوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے ڈی پی ہے ڈی پی سی لیے بولا جاتا ہے پھر واپس سے دور آ رہا ہوں ڈی پی سی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈبل پولے پہ استطیق ہوتی ہے اب بات کریں کہ ٹرانس فارمر جو ہوتا ہے یہ ٹرانس فارمر ودت دھارہ کو ایک استان سے دوسرے استان پر پریورتت کرتا ہے یعنی ٹرانس فر کرتا ہے یعنی بھیجتا ہے ودت دھارہ کو ایک استان سے دوسرے استان پر بھیجتا ہے یعنی ٹرانس فر کرتا ہے اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ KVA میں اس کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے KVA KVA کی فل فورم کیا ہوتی ہے KVA کی فل فورم ہوتی ہے کلو وولٹ اور ایمپیئر کیا ہوتی ہے کلو وولٹ ایمپیئر اس KVA کی فل فورم ہوتی ہے تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ ٹرانس فارمر کی ریٹنگ کس میں درسائی جاتی ہے KVA میں ٹرانس فارمر کس کو پریورتیت کرتا ہے ودت دھارہ کو ایک پریپت سے دوسری پریپت میں استانان تریتیاری ٹرانس فر کرتا ہے اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹرانس فارمر اور اس کی ریٹنگ کس میں درسائی جاتی ہے KVA میں کیوشن بن جاتا ہے پڑا کی ٹرانس فارمر کی ریٹنگ کس میں درسائی جاتی ہے KVA میں ہر ایک جام میں ٹرانس فارمر سے کیوشن آتا ہے ٹرانس فارمر کی ریٹنگ کس میں درسائی جاتی ہے KVA میں ودت دھارہ کو ایک استان سے دوسری استان پر پریورتیت کرتا ہے این استانان تریت کرتا ہے کیا کرتا ہے استانان تریت اور یہ کس سدھانت پر کاری کرتا ہے انیونیا پریرن کے سدھانت پر کاری کرتا ہے اپنا انیونیا پریرن بول سکتے ہیں پارس پر پریرن بول سکتے ہیں آپسی پریرن بول سکتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا سدھانت ٹرانس فارمر کے سدھانت پر کاری کرتا ہے تو انیونیا پریرن کے سدھانت پر کاری کرتا ہے کس پہ انیونی پریرن کے سدھانت پہ کارے کرتا ہے اب یہ ٹرانس فارمر کا ڈائیگرام دکھایا گیا ہے کوسس ہے کہ میں نے ڈائیگرام بنایا ہے اور کوسس کروں گا کہ آپ کو پریکٹیکل طریقے سے ایک ویڈیو دوں گا اس میں میں خود آپ کو بتاؤں گا فیس ٹو پیس کہ یہ اس پارٹس کا نام یہ ہے اور اس پارٹس کا نام یہ ہے تو واپس سے دورہ دیتا ہوں دوستوں کہ ٹرانس فارمر کی جو ٹرانس فارمر کا مطلب ہوتا ہے ویدودھارہ کو ایک استان سے دوسرے استان پر پریورتیت کرنا ہے یعنی ٹرانس پر کرنا ٹھیک ہے ٹرانس فارمر کی ریٹنگ کے وی میں درسائی جاتی ہے کس میں درسائی جاتی ہے کے وی میں کلو وولٹے ایمپیئر ویدودھارہ کو ایک استان سے دوسرے استان پر پریورتیت کرتا ہے ٹرانس فارمر انیونی پریرن کے سدھانت پہ کاریے کرتا ہے اپنے اس کو پارس پریرن بھی بول سکتے ہیں آپ سے پریرن بھی بول سکتے ہیں اور سہ پریرن بھی بول سکتے ہیں سہ پریرن بھی بول سکتے ہیں سہ پریرن پہ تو اوٹو ٹرانس فارمر کاریے کرتا ہے جو ٹرانس فارمر کے جو پاور فیکٹ ہوتا ہے تو لوڈ رہیت آوستہ میں 0.55 لیگنگ پاور فیکٹر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 0.55 لیگنگ پاور فیکٹر ہوتا ہے اب اپن تھوڑی شی بات کرتے ہیں دوستوں کہ ٹرانس فارمر کا جو پارٹس ہوتے ہیں ان پارٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر کا جو بہاری آورن ہے اس بہاری آورن کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں اپن نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹرانس فارمر کا کیا ہے سٹینڈ ہے دوستوں جس کے اوپر ٹرانس فارمر ٹکا ہوا رہتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے سٹینڈ یہ ٹرانس فارمر کا سٹینڈ ہے یہ ٹرانس فارمر کی جو بوڈی ہے جس کو یوک بولا جاتا ہے اپنے اس کو کائی بھی بولتے ہیں اور یوک بھی بولتے ہیں نورملی اندر کی بات کریں یہ ٹرانس فارمر کی کون سی وائنڈنگ ہے پرائی میری وائنڈنگ ہے دوستو کون سی وائنڈنگ ہے پرائی میری وائنڈنگ ہے ٹرانس فارمر کی پرائی میری وائنڈنگ یہ ہے اور سیکنڈری وائنڈنگ یہ ہے یہ کون سا بات کریں کہ یہ کون سا ٹرانس فارمر ہے تو یہ ٹرانس فارمر ہے دوستو اس ٹیپ اسٹیپ ڈاؤن کون سا ٹرانسپارمر ہے اسٹیپ ڈاؤن آپ پوچھو کہ سر یہ اسٹیپ ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اسٹیپ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے دوستوں کہ کسی جیسے اپنے جو گاؤں میں جتنے بھی ٹرانسپارمر ہیں لگے ہوئے ہیں جتنے بھی آپ ٹرانسپارمر دیکھتے ہو وہ سارے ٹرانسپارمر اسٹیپ ڈاؤن ہے کیسے کی جو ہائی وولٹیج کو لو وولٹیج میں کرنٹ کرتا ہے یا ادھک بولٹیج کو نمن یعنی کم وولٹیج میں ڈاؤن کرتا ہے ہائی وولٹیج کو کم وولٹیج میں ڈاؤن کرتا ہے اس کو اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر کہتے ہیں پہلی بات تو اپنے یہ سمجھیں گے کہ جو ہائی وولٹیج کو نمد وولٹیج میں پریورتن کرتا ہے اس کو تو کیا کہتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر جتنے بھی آپ ٹرانسپارمر دیکھتے ہو وہ کون سے ٹرانسپارمر ہوتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن ٹھیک ہے اب سر کیسے پتا چلے کہ وہ ٹرانسپارمر اسٹیپ ڈاؤن ہے اسٹیپ اپ ہے تو وائنڈنگ کے مادیم سے پڑ پتا کر سکتا ہے کہ یہ ٹرانسپارمر کون سا ہے اسٹیپ ڈاؤن کیسے کہ جس جس ٹرانسپارمر کی پرائی میری وائنڈنگ اب پرائی میری کسے کہتے ہیں کہ جس ٹرانسپارمر کی پرائی میری وائنڈنگ مطلب جس وائنڈنگ کو سپلائی دی جاتی ہے اپنا ٹرانسپارمر کو جو ہائی ٹینسن لائن آتی ہے گیارہ جارے تیتی سیزار جس کو ٹرانسپارمر کو دیتے ہیں جن بسوں کے مادیم سے اس کو کیا بول جاتا ہے بوس اور جس جن بوسوں کے مادیم سے سپلائی ٹرانسپارمر میں جاتی ہے اس کے اندر سپلائی جاتی ہے وہ پہلی بات تو کیا کہیں گے ان کو پرائی میری بوس کے مادیم سے وہ سپلائی ان کے اندر پرویس کرے گی کس کے اندر ٹرانسپارمر کے اندر سپلائی جو پرویس کرے گی وہ کون سا ٹرانسپارمر ہوگا سوری کون سی بوس ہوگی وہ پرائی میری بوس اور ان پرائی میری بوسوں کے مادیم سے کس وائنڈنگ میں جائے گی सپلائی پری میری وائنڈنگ میں پری میری بسوں کی مادیم سے پرائ میری وائنڈنگ پری میری بسوں کی مادیم سے پری میری وائنڈنگ میں ویدودھارا جائے گی تو جس وائنڈنگ میں لپیٹو کی سنکیہ ا belum اگر مان لو کہ ê transformer step down ہے تو step down transformer کی جو secondary وائنڈنگ ہوگی اس میں لپیٹو کی سنکیہ کیا ہوگی کم ہوگی کیا ہوگی دوستو کم ہوگی اور جس وائنڈنگ میں لپیٹوں کی سنکھیں زیادہ ہوگی وہ کیا ہوگی اس میں لپیٹوں کی سنکھیں زیادہ ہوگی تو وہ کس میں جس ٹرانسفارمر کی پرائیمری میں لپیٹوں کی سنکھیں ادھک ہوگی اور سیکنڈری میں لپیٹوں کی سنکھیں کم ہوگی تو وہ کونسا ٹرانسفارمر ہوگا سٹیپ ڈاؤن پرائیمری میں ادھک لپیٹے ہوں گے اور سیکنڈری میں کم لپیٹے ہوں گے تو وہ کونسا ہوگا کی سنکت زیادہ ہے ادھر لپیٹو کی سنکت زیادہ ہے مان لو اس میں لپیٹو کی سنکت ادھر زیادہ ہے ادھر پرائی میری کی طرف کم ہے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ ٹرانس فارمر کون سا ہے سٹیپ اپ کون سا ہوگا سٹیپ اپ کب جب سیکنڈری میں لپیٹو کی سنکت ادھک ہوگی پرائی میری میں لپیٹو کی سنکت کم ہوگی اب اس ٹائم پہ کون سا ٹرانس فارمر ہے یہ step down transformer ہے کیونکہ secondary ملپیٹو کیشنگ کیا کم ہے primary ملپیٹو کیشنگ کیا زیادہ ہے تو primary bush کو تو کس سے جوڑ دیں گے primary winding سے secondary bush کو کس سے جوڑ دیں گے secondary winding سے تو یہ تو winding کے بارے میں بات ہو گیا اب یہ winding جس کے اوپر winding ٹکی ہوتی ہے یہ winding جس کے اوپر ٹکی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں کروڑ بولتے ہیں دوستو کیا بولتے ہیں کروڑ بولتے ہیں ان کروڑوں کی آکرتی کیا ہوتی ہے یہ آئی آکرتی کی بھی ہوتی ہے ٹی آکرتی کی بھی ہوتی ہے اور ای آکرتی کی بھی ہوتی ہے کون کون سی ہوتی ہیں آئی بھی ہوتی ہے ٹی بھی ہوتی ہے اور یہ آکرتی میں بھی ہوتی ہے کون ہے یہ کروڑا TestATION کس کی بنی � acum کی بابتے ہیں Silicon Steam کی بنی ہوتی ہے جس میں سلکون کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے وہ کتنا پرسینٹ ہوتی ہیں تو چوڑھا پرسینٹ ہے چار پرسینٹ ہوتی ہے kytنی ہوتی ہے چار پرسینٹ Silicon کی بھی جاتی ہے اس میں decEtczas کن آکرتی کی biggest آگیا آ کرتی وہgoing تو آگیا کرتی بھی ہوتی ہے اور یہ آخ Ever ہو تیک ہے جس کے اوپر کو انٹی رہتی ہے ڈی رہتی ہے اس وائائنڈنگ وائائنڈنگ کے بیچ کیا رہتا ہے میں رہتا ہے مطبک ایچا لکھ ہوا اوائل رہتا ہے اس کے بیچ میں تو وہ ایچا لکھ مطبک ایسا اس کے بیچ میں جڑے ہیں مطبک continually نایی تو ڈسٹنس بنا رہتا ہے اس کے بیچ میں ایک احی Histreamぎ لگا ہوتا ہے اب اس کے جیسے ہی اس کو Supply Def laser اس کوabyte دیں گے اس کو جیسے ہی اس وائنڈنگ کو supply دیں گے اس وائنڈنگ کے چار اور کیا پیدا ہوگا چمدکی چہتر پیدا ہوگا کیا پیدا ہوگا چمدکی چھتر اس وائنڈنگ کے چار اور چمل سے پیدا ہوگا تو وہ چومدکی چھتر اسطان گھیرے گا اسطان گھیرنے پر یہ وائنڈنگ اسطان کی چھتر میں آ جائے گی word جب وہ چمب کی چھتر پریورتیت پرکار چمب کی چھتر اس وائنڈنگ کا چھہ دن کرے گا مطلب یہ وائنڈنگ اس چمب کی چھتر کا چھہ دن کرے گی یا وہ چمب کی چھتر اس وائنڈنگ کا چھہ دن کرے گا تو اس وائنڈنگ میں کیا پیدا ہو جائے گا EMF پیدا ہو جائے گا دوستو کیا پیدا ہو جائے گا EMF جس کو ودود وحاگبل بولتے ہیں اور ودود وحاگبل الیکٹرون پروہ کے ادھر کو ویدود دھارا کہتے ہیں اور الیکٹرون پروہ کے لئے لگایا گیا بھل ویدود واقبل کہلاتا ہے تو اس میں کیا پیدا ہوگی ویدود دھارا پیدا ہوگی ویدود واقبل پیدا ہوگا تو اس میں ویدود کا اتپادن ہوگا اور ویدود پیدا ہوگی تو اس میں پیدا ہونے والی ویدود کو اپنے سیکنڈری سے سیکنڈری بوس کے مادیم سے بہار نکال لیں گے سیکنڈری وائنڈنگ میں پیدا ہونے علاوی دوتو آقبل کو سیکنڈری بوس کے مادیم سے باہر نکال لیں گے اب بات کرتے ہیں دوستوں یہ جو باہر دکھ رہے ہیں یہ یہ آؤٹ لیٹ والو ہے آؤٹ لیٹ وال آؤٹ لیٹ وال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا برا جاتا ہے اوئل برا جاتا ہے کیا برا جاتا ہے دوستوں اوئل برا جاتا ہے اور اوئل کہاں تک برا جاتا ہے جہاں تک وائنڈنگ نہیں ڈوب جائے جہاں تک یہ وائل بھرا رہتا ہے اب وائنڈنگ ڈوب گئی وائنڈنگ ڈوب گئی اب اس کو بندگر دیا تو اس میں کیا بولا جاتا ہے برا جاتا ہے اوئل برا جاتا ہے یہ ٹرانس فارمر کا ٹینک ہے جس کو بوڈی بولتے ہیں بھاری آورن کو بوڈی بول دیا تو یہ اندر کا آورن کیا ہو گیا ٹینک اسے ٹینک کے اندر کیا بڑھا جاتا ہے اویل اور اس اویل کے اندر کس کو ڈوبا دیا جاتا ہے وائنڈنگ کو یہ پرائی میری وائنڈنگ ہے یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہے اگر اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر ہے تو سیکنڈری ملے پیٹو کیسن کیا کم رہے گی اور پرائی میری میں جادہ رہے گی اور اگر اسٹیپ اپ ہے تو سیکنڈری ملے پیٹو کیسن کیا ادھک رہے گی اور پرائی میری ملے پٹو کیسن کیا کم رہے گی یہ پراتھمک وائنڈنگ ہے میں نے لکھ رکھا ہے سیکنڈری وائنڈنگ یہ ہے اس کو کروڑ بولتے ہیں جو کس آ کرتی کیوں تھی آیا کرتی تی آ کرتی اور ای آ کرتی یہ باڈی ہے یہ اس کی کروڑ ہے پرائی میری بوسنگ یہ بوسنگ ہے جن کے دوارہ سپلائی جاتی ہے جن کے دوارہ سپلائی ٹرانس پارمر میں پرویس کرتی ہے جس کو کیا بولتے ہیں پرائی میری بوسنگ کیا بولتے ہیں پرائی میری بوسنگ اب جتیک دوسری طرف سیکنڈری بوسنگ ہوگی کیا ہوگی دوسری طرف ایسی سیکنڈری بوسنگ ہوگی جہاں پہ انسولیٹر لگی ہوئی رہتے ہیں کیا ہوئی لگتے ہیں انسولیٹر لگی ہوئی رہتے ہیں ان کے بیچ میں سے پتل کے hearاڈ نکلی ہوئی رہتی ہے ان کے معدیم سے کر دی جاتا ہے اور họہ ٹرانس پارمر کے اندر سپلائی چلے جاتی ہے اب یہ کیا ہے ان لیٹ وال ہے جس وال کے معدیم سے ٹرانس فارمر میں اویل ڈالا جاتا ہے اس وال کو کیا بول جاتا ہے ان لیٹ وال ان لیٹ وال اب بات کریں کہ یہ پائپ ہے اگر ٹرانس فارمر جیسے ویدو سپلائی سے کنٹ کیا جاتا ہے تو وائنڈنگ کیا ہو جاتی ہے جول کے نیم کے انوصار اگر کسی چالک میں ویدو دھار اپروائیت کی جاتی ہے اور چالک کیا ہو جاتا ہے گرم تو اس جول کے نیم کے انوصار یہ وائنڈنگ کیا ہو جاتی ہے گرم اس وائنڈنگ کو سی تلتا پردہن کرنے کے لئے یا تھنڈا کرنے کے لئے اس میں کیا برا جاتا ہے اویل برا جاتا ہے دوستو کیا برا جاتا ہے اویل برا جاتا ہے اب اویل برا جاتا ہے وہ اویل ادھر سے ڈالا جاتا ہے ان لیٹ والو سے ڈالا جاتا ہے اور آؤٹ لیٹ والو اگر ٹرانسفارمر کا اویل خراب ہو جاتا ہے تو آؤٹ لیٹ والو کے مادم سے اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے جب ٹرانس فارمر کا تیل گرم ہوتا ہے اور اُبلنے لگتا ہے تو یہ ٹرانس فارمر کا اوئل ان پائپوں کے مادے میں سے کہاں چلے جاتا ہے کنزرویٹر ٹینک میں یہ کنزرویٹر ہے دوستوں اُبل کر ان پائپوں کے مادے میں سے کنزرویٹر ٹینک میں چلے جاتا ہے کنزرویٹر ٹینک بھی آدھا اوئل سے بھرا ہوا رہتا ہے کتنا آدھا بھرا ہوا رہتا ہے اگر یہ اوئل اُبل کر اس ٹرانس فارمر میں سوری کنزرویٹر کے اوئل میں جا کے ملے گا تو یہ کنزرویٹر کا اوئل تو کیا رہے گا تھنڈا رہے گا کیونکہ یہ گرم کیوں ہوگا یہاں پہ وائنڈنگ نہیں ہے اگر نیچے کا جو اوئل ہے یہ گرم ہو کر وائنڈنگ کے مادے میں سے گرم ہو کر اوپر جائے گا تو یہ تھنڈا اوئل تو کیا آ جائے گا نیچے آ جائے گا اور گرم اوئل وہاں پہ رہ جائے گا اس کو تو آدھا ہی رہنا ہے آدھا سے نہ ہی تو پورا بھرے گا یہ نہ ہی کھالی ہوگا جیسے یہ گرم اوئل اس کے بعد میں جائے گا پاس میں جائے گا اُبل کے تو یہ تھنڈا اوئل تو کیا آ جائے گا نیچے اور گرم اوئل کیا رہ جائے گا اوپر تو وہ تھنڈا نیچے آئے گا تو مکس ہو جائے گا ہے جب ٹرانس فارمر کا ہوئیل ٹھولنے لگتا ہے تو اسکے مادزم سے یہ خلے دانتہ جو جودا ہے وہ آگے کی نکلے گی اور یہاں کگنگی releasing میں ہیں جب یہ ٹھول انسام پادلے میں میرے ایک ہے تو یہ مادشم ہے اس کے مادشم سے سلیکا جیل ٹینک ہوتا ہے جس کے مادیم سے اسے خال کے مادیم سے بہار نکلے گی اس احول میں اس کے مادیم سے باہر نکلے گی اب جب اس کی گحس باہر نکل جائے گی باہر نکلے گی تو وائی οποی منutomonے الانس میں نکل جائے گی تو واپس جب یہ والیاں ٹھنڈا ہو جائے گا مالو لائٹ چلے جائے گی جب یہ ٹرانسپارمر بند ہو جائے گا سپ Relائی آف ہو جائے گی تو یہ بند ہو جائے گا تو یہ واپس اپنا استان گرین کرے گا جیسے دودھ اپنے لگتا ہے اپنے اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو پانی تھنڈا ہوتا ہے وہ واپس دودھ اپنے استان پر بیٹھ جاتا ہے اسی طریقے سے جیسے ٹرانس فارمر واپس استان گرین کرے گا تو یہ واپس ٹرانس فارمر کیا لے گا سواس لے گا سواس لے گا جو بھاری باتاورن کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ہوا ٹرانس فارمر کے اندر پریویس کرے گی اب پریویس کرے گی تو آپ کو پتا ہے کہ جو اپنے باتاورن بھی جو ہوا ہوتی ہے بھاری کھلے استان پر جو ہوا ہوتی ہے اس ہوا میں کیا ہوتی ہے نمی اور اس نمی کو بھی اگر جب سواس لے گا تو وہ نمی بھی کہا چلے جائے گی ٹرانس فارمر کے اندر اگر ٹرانس فارمر کے اندر وہ نمی چلے جائے گی تو ٹرانس فارمر کا جو تیل ہے جو اے چالک ہے اب جو اے چالک ہے تو اے چالک ٹرانس فارمر میں نمی یکتہ ہوا جائے گی تو وہ ٹرانس فارمر کا اوئل کس کے سمان ویوار کرے گا چالک کے سمان ویوار کرے گا اگر ٹرانس فارمر کا اوئل ویدود کا چالک بن جائے گا تو یہ وائنڈنگ اور یہ وائنڈنگ کے مادیم سے شدھی ویدودھارہ اس وائنڈنگ میں چلے جائے گی صحیح بات ہے نا تو اسی لیے اس کو کیا رکھنا ہے اے چالک کی رکھنا ہے تو اس نمی کو سوکنے کے لیے اس ڈبے کے اندر کیا بری جاتی ہے سلیکا جیل بری جاتی ہے کیا بری جاتی ہے دوستوں سلیکا جیل بری جاتی ہے کس کے اندر ہے اس ڈبے کے اندر کیونکہ ٹرانس فارمر واپی سے سمانس لے گا تو اس سمانس لے گا تو یہ سلیکا جیل جو بھاری واتاورن جو نمی ہوتی ہے اسے نمی کو کون سوکل ہے گی سلی کا جیل اور اس کے اندر بلکل سسک ہوا آئے گی کیا آئے گی سسک ہوا ٹرانس فارمر کے اندر پرویس کرے گی کیا کرے گی سسک ہوا ٹرانس فارمر کے اندر پرویس کرے گی اب بات کریں کہ سسک سلی کا جیل کا رنگ کیسا ہوتا ہے تو دوستو سسک سلی کا جیل کا رنگ ہوتا ہے نیلا کیسے ہوتا ہے نیلا ہوتا ہے سسکسلی کا جیل کا رنگ کیسے ہوتا ہے نیلا اگر میں کچھ گلت بول رہا ہوں تو میرے کو کمنٹ کر کے بتانا دوستوں تاکہ میرے کو بھی تو سبق ملے گا نا پر سسکسلی کا جیل کا رنگ لیلا ہوتا ہے اور دوستوں بات کریں اپنا کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایکسپلوزن وینٹ پلگ ہے کیا ہے ایکسپلوزن وینٹ پلگ ہے اگر کسی کارن ونس ٹرانس فارمر کے اوائل میں ادھک اوبال آئیں کیا ہے اوبال نا جیسے پانی گرم ہوتا ہے اس طریقے سے جیسے روڑ کو روڑ لگا کے پانی بالٹے میں پانی ڈال کے اس میں روڑ لگا دیتے ہیں اور روڑ لگانے کے بعد میں وہ جیسے پانی گرم ہو جاتا ہے تو اوبالنے لگ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ ٹرانس فارمر کا اوائل میں کیا رکھی ہوئی رہتی ہے وائن ڈنگ رہ کی ہوئی رہتی ہے اور اس کو سپلائی سے جوڑتے ہیں سپلائی سے جوڑتے ہیں تو یہ اوائل بھی کیا ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے اور گرم ہو کے اوبالنے لگ جاتا ہے پانی کی طرح یا دودھ کی طرح یہ اوبالنے لگ جائے گا تو کیا کارن ونس مان لو کی یہ پائپ چوک ہو جائے مطلب یہ جام ہو جائے ان میں سے یہ اوائل اوپر نہیں جائے ہو سکتا ہے تو اس عوستہ میں ٹرانس فارمر پھٹ جو ٹینک ہوتا ہے وہ پھٹ نہیں سکے تو پھٹے نہیں اسی لیے کیا کرتے ہیں یہ ایکسپلوزن وینٹ رکھتے ہیں جب ٹرانس فارمر کی جو بوڈی ہے وہ اس یہ بوڈی ہوتی ہے اس بوڈی کا یہ آدھا جیسے اس کی تھک نیس یہ ہے اس کی جو یہ تھک نیس ہے اس تھک نیس کا مان لو کے آدھا ہی رکھتے ہیں اس کو ایکسپلوزن ایکسپلوزن وینٹ پہ لگ ہوتا ہے اس کی تھکنیس کم رکھتے ہیں اس استان سے جہاں پہ یہ لگا ہوا رہتا ہے اس استان پہ اس کا تھکنیس کمی رکھتے ہیں اس لیے کیا بولتے ہیں اس کو ایکسپلوزن وینٹ پہ لگ رکھتے ہیں تو ٹرانس فارمر کی بوڈی کو پھٹنے سے پہلے ہی یہ یہاں سے پھٹ جاتا ہے اور اتحرکت تیل کیا ہوا جاتا ہے بہار ہو جاتا ہے اگر ٹرانس فارمر کی بوڈی پھٹنے کی سمبار ہو جائے اس سے پہلے کیا ہو جاتا ہے یہ ایکسپلوزن وینٹ پلگ پھٹ جاتا ہے اسی لیے ایکسپلوزن وینٹ پلگ بوڈی کی شروع شکل کے لیے کہ کارنس تیل میں زیادہ اوبالا جائیں اور اوبالانے کے کارنس فارمر کا اترکت تیل بہار ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہ ایکسپلوزن وینٹ پلگ رکھا جاتا ہے اب بات کریں کہ جو ٹرانس فارمر کی یہ یہ کنزرویٹر ٹینک اور یہ بوڈی ہوتی ہے یہ آئل ٹینک اور کنزرویٹر ٹینک کے بیچ میں یہاں پہ اس استان پر ایک بکلوز ریلے لگائی جاتی ہے کیا لگائی جاتی ہے بکلوز ریلے لگائی جاتی ہے وہ بکلوز ریلے کیا کام کرتی ہے بکلوز ریلے اگر کسی کارن ونس ٹرانس فارمر میں دوست ہو جاتا ہے دوست کا مطلب یہ مان لو کہ اندروں نے کوئی خرابی ہو گئی اندر ٹرانس فارمر کے اندر خرابی ہو گئی مان لو اویل ختم ہو گیا یا ٹرانس فارمر زیادہ گرم ہو گیا تو اس چیز کی سوچنا دینے کے لیے یہاں پہ کیا بنایا یہاں پہ کیا ہوتی ہے بکلوز ریلے جو آلہ رام کی طرح اپنے کو سوچنا دیتی ہے اب یہاں پہ آلہ رام جیسے آلہ رام اپنے کو سوچنا دیتا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بکلوز ریلے لگائی جاتی ہے وہ بکلوز ریلے اوپریٹر کو سوچنا دیتی ہے کہ ٹرانس فارمر میں کسی بھی پرکار کی درگٹ نہ ہو سکتی ہے یا خرابی ہو گئی ہے اس کو ترنت آف کر دے اس کی سوچنا کون دیتی ہے بکلوز ریلے تو کیا دیتی ہے بکلوز ریلے کیا دیتی ہے سوچنا دیتی ہے اسی لیے بکلوز ریلے لگائی جاتا ہے وہ ٹرانس فارمر اویل ٹینک اور کنجرویٹر ٹینک کے بیچ میں لگائی جاتی ہے اب جو ٹرانس فارمر کے ادھر ہے نا ایک پائپ بھی لگے ہوئے رہتے ہیں بتائیں دیتا ہوں تھوڑا تھا ادھر ٹرانس فارمر کے پائپ بھی لگے ہوئے رہتے ہیں جو کیا کام آتے ہیں کہ ٹرانس فارمر کا اویل مان لو کی گرم ہو گیا ہے زیادہ گرم ہو گیا ہے تو یہاں سے اس وائنڈنگ کے اس پاس میں سے جو اویل ہوتا ہے وہ ٹرانس فارمر جو اویل ہوتا ہے وہ اویل ان پائپوں کے اندر چلے جاتا ہے اور ان پائپوں کی ہوا سے چھدن ہوتا ہے ہوا ان پائپوں کی بیچ میں ہو کے نکڑتی ہے تو اس پائپوں سے ٹکرائی گی اور ٹکرائی گی تو یہ پائپ کیا ہو جائیں گے ہوا کے مادیم سے کیا ہو جائیں گے تھنڈے اور تھنڈے ہوگے تو ان کے بیچ میں جو اویل ہوگا وہ بھی تھنڈا ہو جائے گا تو تھنڈا اویل واپس یہاں جائے گا اور گرم اویل واپس یہاں جائے گا اسی لئے ٹرانس فارمر کے چار اور پائپ بھی لگائے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرانس فارمر ہو سکے گا تو دوستوں میں اس کا پریکٹیکل ویڈیو لے کیا ہوں گا آپ کے لئے اپنے دوستوں اپنے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور سیر زیادہ سے زیادہ کرنا اس ویڈیو پہ سب سے زیادہ ویوز آنے چاہے اور اس ویڈیو کے مادیم سے سب سے زیادہ سبسکرائب ملنے چاہے دوستوں اپنے کو ٹھیک ہے دوستوں اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا یار دوستوں کو بتانا سیر کرنا ایک دوسرے کو ٹھیک ہے دوستوں جہند اپنے چینل کو لائک کرنا دوستوں